بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں چل بلینز جو آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی نصوں میں ہوتا ہے مطلب ہمارے ہاتھوں اور پاؤں میں چھوٹی چھوٹی وینز ہوتی ہیں جو پون کو لے کر جاتی ہیں جب زیادہ سردی ہونے کی وجہ سے یہ سردی پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کو چھوٹی ہے تو ان کی وینز سو جاتی ہیں اور پاؤں اور انگلیوں کی سوجن بہت زیادہ ایچنگ کا باعث بنتی ہے انگلیاں لال ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی زخم یا چھالے بھی بن جاتے ہیں اور آپ کے سکن کلر میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے اور یہ سیچوشن ایک ہفتے سے تین ہفتوں تک رہ سکتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو آپ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو گرم رکھیں دوسرے نمبر پر آپ موسچرائزر کا استعمال کریں اور ہاتھوں اور پاؤں کو ڈرائے نہ ہونے دیں نمبر چھے سردی سے بچے ہاتھوں اور پاؤں کو ڈھاب کر رکھیں گلوز اور جرابوں کا استعمال کریں اور گرم کپڑوں کا بھی استعمال کریں نمبر فور اگر در زیادہ ہے تو آپ پیراسیٹا موربولیاں استعمال کر سکتے ہیں نمبر فائیو آپ اپنے کمرے کو بھی گرم رکھیں اور تھنڈے پانی سے بچیں گرم پانے کا استعمال کریں اور نہانے کے لئے بھی ہاتھوں اور پاؤں کو دھونے کے لئے بھی گرم پانے کا استعمال کریں اگر ان سب کے باوجود بھی یہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسل کریں آپ کی صورتحال دیکھنے کے بعد پوسیبلیٹی ہے کہ ڈاکٹر آپ کو ٹیبلٹ نائف ایڈپین ریکمینڈ کریں گے یہ ایک ویسو ڈائیلیٹر ہے جس سے آپ کی بند ہوئی وینز ڈائیلیٹ ہو جاتی ہیں اور آپ کی سوجن ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ آپ ٹاپیکل سٹیروائٹ کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی کافی ہیلپفل رہتی ہے ویورز امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی انفرمیشن مل گئی ہوگی اگر آپ کو یا آپ کے پیاروں کو سردیوں میں یہ مسئلہ ہے تو ان کے ساتھ بھی ضرور یہ ویڈیو شیئر کریں اور ان ٹریٹمنٹ پر عمل کر کے آپ اس بیماری سے بت سکتے ہیں اس طرح کی وزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ